مجھے میری زندگی کے بارہ سال واپس دو مجھے میری جوانی اٹھاتو مجھے میری آرزویں اور میری تمنائیں واپس کرتو آج میں دیکھتا ہوں کہ انصاف اور قانون میں کتنی جانتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر ناظرین پاکستانی فلموں کا ایک بہت بڑا نام جنہوں نے اپنی لا زوال اداکاری سے خود کو شہن شاہ جذبات ثابت کیا آپ یقینا جان گئے ہوں گے کہ میں فلم سٹار محمد علی کی بات کر رہا ہوں 1931 کو بھارتی شہر رامپور میں جنم لینے والے خوبصورت شخصیت کے مالک محمد علی کا تعلق ایک پڑھے لکھے مذہبی گھرانے سے تھا مگر قسمت کے کھیل ہمیشہ ہی نرالے ہوتے ہیں سید فیملی کے چشم و چراغ محمد علی کو شو بس کی لائف میں آنا تھا اور یہاں آ کر انہوں نے اپنی کردار نگاری سے اپنا ایک ایسا مقام بنایا جس تک کوئی دوسرا اداکار رسائی حاصل نہیں کر پایا محمد علی کا شمار بھی بظاہر ایسے فنکاروں کی صف میں ہوتا ہے جو رنگوں اور روشنیوں کی دنیا میں رہتے ہوئے بھی سکینڈلز کی زد میں نہیں رہے جیسے کہ دیگر فلمی ہیروز میں شاہد وحید مراد اور جاوید شیخ کے ناموں کو ہمیشہ اچھانا جاتا رہا ان کے مقابلے میں محمد علی کو ایک نہائید شریف اور وزہدار انسان کی حیثیت سے جانا جاتا ہے مگر فلمی پریوں کے ہوتے ہوئے ایک جوان اور خوب رو آدمی اپنا دامن بچائے رکھے ایسے ہو نہیں سکتا اور محمد علی کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا آئیے آپ کو بتاتا ہوں کہ فلم انڈسٹری میں آمد کے بعد محمد علی کس کس فلمی ہیروین کے ساتھ پیار محبت کے کھیل میں شریک رہے اور کون کون سی فلمی پری خود مردانہ وجاہت کے مالک اس نوجوان فلمی ہیرو کے ساتھ اپنا جیون بسر کرنے کے خواب دیکھتی رہی انیس سو باسٹھ میں محمد علی نے جب اکسو آہنگ کے دنیا میں انٹری کی تو سب سے پہلے وہ سینئر ایکٹرس شاہینہ کے دلکش حسن سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور اس کی محبت میں مبتلا ہو گئے اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہینہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہونے کی وجہ سے ایسی جادوی شخصیت کی مالک تھی کہ اسے دیکھتے ہی کسی کو بھی اس سے پیار ہو سکتا تھا مگر شاہینہ نے خود سے کم عمر محمد علی کی دیواناوار محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا شاہینہ نے آدھی درجن سے زیادہ پاکستانی فلموں میں مرکزی کردار ادا کیے مگر ملکوتی حسن کے باوجود وہ ایک بڑا مقام حاصل نہیں کر پائی آپ کو بتاتا چلوں کہ شاہینہ اداکارہ اور گلوکارہ سلمہ آغا کی حقیقی خالہ تھی شاہینہ کی بے رخی کے بعد محمد علی جس فلمی ہیروین سے متاثر ہو کر دیواناوار اس کی جانب بڑھے وہ ایرانی اداکارہ شاہ پارہ تھی یہ ایکٹرس بھی حسن اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی محمد علی نے شاہ پارہ کے ساتھ ہدایتکار فرید احمد کی فلم جان پہچان میں ہیرو کا کردار پلے کیا اسی فلم کی شوٹنگز کے دوران محمد علی اور شاہ پارہ کی محبت پروان چڑھی مگر حیرت کی بات ہے کہ یہ پیار کہانی جتنی تیزی سے شروع ہوئی اسی تیزی کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچ گئی شاہ پارہ کو اپنی فلم سے پاکستان میں مقبولیت نہ ملی اور وہ واپس ایران لوٹ گئی اس کی خواہش تھی کہ محمد علی بھی شادی کر کے اس کے ساتھ ہی ایران چلے مگر محمد علی کے پاس اپنی مصروفیت کی وجہ سے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا جس کی وجہ سے انہوں نے شاہ پارہ کی محبت کو اپنے کیریئر پر قربان کر دیا محمد علی کی تیسری محبت اداکارہ شمی مارا ثابت ہوئی سانولی سلونی دھانپانسی شمی مارا اچانک ہی محمد علی کی زندگی میں آئی اور دونوں طرف سے پیار کا اظہار ہونے کے بعد بات کافی آگے تک بڑھی مگر یہ دونوں شادی کے بندھن میں نہ بند پائے محمد علی اور شمی مارا نے ایک دوجہ کی قربت میں ایک درجن فلموں میں ایک ساتھ ہیرو ہیروین کی حیثیت سے کام کیا اور اس طرح انہیں ایک ساتھ وقت گزارنے کے بھی بھرپور مواقع ملتے رہے شمی مارا نے اپنی ذاتی فلم سائقہ میں بھی محمد علی کو ہی اپنے مقابل ہیرو کے کردار میں سائن کیا شمی مارا اس بات سے بلکل بے خبر رہی کہ اس کی رفاقت کے باوجود محمد علی کی زندگی میں زیبا کب داخل ہو گئی اور محمد علی نے 1966 میں زیبا کے ساتھ شادی کر لی شمی مارا نے اپنی محبت کا محل مسمار ہونے کے بعد محمد علی کے ساتھ صرف انہی فلموں کو مکمل کروایا جن میں وہ پہلے سے کام کر رہی تھی اس نے فلم میکرز کو بھی انفارم کر دیا تھا کہ اب وہ محمد علی کے ساتھ کام نہیں کرے گی یہی وجہ رہی کہ شمی مارا آگے چل کر جب بہت بڑی ہدایتکارہ بنی دونوں نے محمد علی کو اپنی کسی فلم میں کاسٹ نہیں کیا جو محمد علی نے اپنی فلمی سفر میں جس ہیروین کے ساتھ سب سے زیادہ کام کیا وہ ان کی بیوی زیبا ہی رہی ایک اندازے کے مطابق ان دونوں نے ستر سے زائد فلموں میں ایک ساتھ کام کیا جبکہ جس دوسری ہیروین کے ساتھ محمد علی نے سب سے زیادہ کام کرتے ہوئے کئی کامیاب فلموں میں شراکت کی وہ اداکارہ شب نم تھی محمد علی کو زیبا کی شکل میں اپنی وہ منزل مل گئی جس کی تلاش میں وہ کئی ہیروینوں کی محبت میں مبتلا ہوئے محمد علی اور زیبا کی شادی فلم انڈسٹری میں مثالی شادی ثابت ہوئی جو ان دونوں نے خوب نبھائی محمد علی صرف فلمی شخصیت ہی نہیں تھے ان کے دل میں لوگوں کے لیے بہت درد تھا وہ کئی سیاسی شخصیات کے بھی قریب رہے اپنی سیاسی دوستی کی وجہ سے محمد علی کو پابند سلاسل بھی ہونا پڑا جب بارش اللہ کے دور میں انہیں جیل جانا پڑا تھا محمد علی نے اپنی جذباتی اداکاری کی وجہ سے دنیا بھر میں اپنی پہچان بنائی اور انہیں چاہنے والوں کی جانب سے بہت زیادہ پذیرائی ملی فلمی حلقوں میں بھی انہیں عزت اور احترام سے نوازا جاتا رہا انی سو نوے میں محمد علی نے فلموں میں کام کرنا بند کر دیا اور مختلف پلیٹ فارم سے سماجی خدمات سر انجام دیتے رہے منفرد سٹائل آف ورک رکھنے والے محمد علی نے چار دہائیوں تک فلموں پر راج کیا ان کی ریلیز ہونے والی فلموں کی تعداد تین سو سے بھی زائد ہے بہت شاندار شخصیت کے مالک محمد علی دل کے عرضے میں مبتلا ہوئے تو ان کی طبیعت خراب ہوتی چلی گئی اسی بیماری کے سبب وہ دو ہزار چھے کو اس جہان فانی سے کوچھ کر گئے آئیے اللہ سے دعا کریں کہ وہ سید محمد علی کے درجات کو بلند فرمائے آمین سم آمین ناظرین آپ کو اگر میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل فل لائٹ ویڈ نادر حسین نادر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکان کے بٹن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے جاتے جاتے آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ اپنا اور اپنوں کا بہت دھیر سارا خیال رکھا کریں اس سے آپ کی زندگی مزید خوبصورت ہو جائے گی جلد ہی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ کسی نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ